رب تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ان قریب ہم ماہ رمضان سے انشاءاللہ عز و جللہ ملیں گے اللہ آفیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ملائے نیت کر لیجئے کہ بلا اجازت شرعی میں ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا میں ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا میں ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کے پورے روزے کے جو ظاہری اور باطنی تقاضیں وہ پورے کریں گے جھوٹ سے بچنا بدنگاہیوں سے بچنا گیبتو چگلی سے بچنا گناہوں سے بچنا کیسا نہیں کہ روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گناہوں برے سلسلے دیکھ رہے ہیں فلمیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں اور الٹے سیدھے کھیل تماشوں میں لگ گئے نہیں ایک ہی تو ماہ آتا ہے ایک ہی ماہ آتا ہے میرے پیارے اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ماہ رمضان اس کی اللہ تعالی ہمیں قدر عطا فرما دے اور بس اب عظم کریں پکا ارادہ کریں کہ نمازوں کی پابندی تراویح مقبل ادا کرنی ہے اور اس کے فرض روزے رکھنے رکھنے اور بس رکھنے ہیں اس کے لیے فیضان رمضان جو مختت المدینہ کی مطبوع ہے اس کا ضرور بھی ضرور مطالع کیجئے الحمدللہ عزوجل اس کے مطالعے سے اس کے پڑھنے سے ناصر ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت مزید ہمارے سامنے اجاگر ہوگی بلکہ روزے بچانے کی اور روزوں کا تحفظ کیسے کیا جائے اور پھر اس کی روحانیت کیسے حاصل کی جائے اور جو مقصد ہے لعل لکم تتقون تاکہ تمہیں پریزگاری تمہیں تقوی نصیب ہو تو وہ کیسے روزے رکھے جائیں وہ کس طرح ماہ رمضان گزارا جائے تاکہ ہمیں تقوی اور پریزگاری نصیب ہو کہ ہم اس طرح روزے رکھ کر عبادت کر کے اپنے رب کو رازی کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس نے صحت دی تندرستی دی سب کچھ دیا کیا نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے عطا نہیں کی ایمان جیسی نعمت اور پھر ماہ رمضان جیسی نعمت جب ہمیں ملے تو پھر ہم اس کی قدر کیوں نہ کریں جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں برائے کرم اس کو سمیٹ لیں اور ذہن بنائیں کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس نے فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے ایسا ماہ اس ماہ کو جس قدر ہو سکے سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر اس کا استقبال کرنا چاہیے